بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوریا کا استعمال مکعی کی فصل میں کیوں ضروری ہے یوریا ہماری مکعی کی پیداوار میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کی پوری معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی میں ہوں سید زین اللہ عبدین گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید فارم اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینلز کو سسکرائب نہیں کیا کائنے ہمارے چینلز کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کسان بھائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہ سنگرانی صاحب اسلام علیکم گلانی صاحب گلانی صاحب ایک تو ہمارے کسان بھائیو کو یوریا سے روشناس کو ہیں کہ وہ مکہی میں کتنی یوریا ڈالتے ہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ بہت سارے ہمارے کسان بھائی ہیں وہ پانچ چھے بوری بھی یوریا ڈالتے ہیں کچھ دو دو بوری بھی یوریا کیوں ضروری ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کتنی مقدار میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ذیبہ دار فیملی کا یہ ہے کہ ہم سب اندھے ہیں اندھے اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنی زمین کا تجزیہ نہیں کرایا ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کونسے استعمال کرنی ہے کتنے کونٹیٹی میں استعمال کرنی ہے کیسے استعمال کرنی ہے یہ پاکستان کی واحد فاصل ہے جو سب سے زیادہ نائٹروجن استعمال کرتی ہے اب یہ نائٹروجن کیا چیز ہے نائٹروجن جو پاکستان میں نائٹروجن استعمال ہو رہی ہے یہ ہے نائٹ ایک نائٹروجن ہے ایک نائٹریٹ والی نائٹروجن ہے جسے ہم کین گوارا کہتے ہیں جو نائٹروجن ہے یہ جب ہم ڈالتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ تعداد جونسی مقدار ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے اور پودا دوبارہ ہوا سے لیتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ function جو ہے دو دن رہتا ہے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے function اس کا بارہ دن ہے basicly اس کا function جو ہن چاہے صرف دو دن رہتا ہے اچھا اب ہمارے پاکستان میں جو سب سے زیادہ یوریا استعمال ہوتی ہے وہ سادہ یوریا استعمال ہوتی ہے حالانکہ یہ اب تو زبردست یوریا آگئی ہے اور sulfure والا یوریا آگئی ہے اور نیم بالا یوریا آگئی ہے اور bacterial یوریا بھی ہے جو جو آج کل زبردست یوریا ہے جو اس کا آج کل بڑی دونوں میں چیز ہی ہے سب سے پہلے یہ زی یوریا گنام سے آئی تھی یہ پچیس کلو کا بیگا ہے تھا زی یوریا گنام سے یہ اس ٹیم نہیں چلی یہ دوبارہ پھر انہوں نے دعوت انہوں نے دعوت بالوں نے دی ہے اب انہوں نے اس کو پر برک کی ہے اب یہ زبر سے یوریا ہٹ ہو گئی ہے اصل میں یوریا سلفر میں ہو زنک میں ہو نیم میں ہو کسی بھی فارم میں ہو اگر اس کو پر کوئی چیز کوٹیڈ ہو گئی تو وہ یوریا جونسی ہے اس کا ریلیز تھوڑا سلو ریلیز ہو جاتی ہے ویسے کہ آپ ساتھا یوریا ڈال لیں گے تو فاسٹ لیز ہے جیسے ڈال لیں گے اور اس کے بعد وہ فوراں ہوا میں ہو جائے گی جو پتے نے لینی ہے جو اس نے پودے نے لینی ہے لے لینی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جو انسی ہے مکہی اسے اتنی زیادہ یوریا ڈال لی ہوتی ہے کہ یہ اینڈ میں جب یہ اس کے برائی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بیچ کی تو اس ٹیم یہ اپنے نیچے والے پتے جو ان سے ہیں وہ پیلے کر جاتی ہے بعض کہتے ہیں جی تھپس آگئی بعض کہتے ہیں پانی کمی آگئی حالانکہ نہ وہ تھپس ہے نہ وہ پانی کمی ہے اصل میں وہ ہے نائٹروجن کی ڈیفیشنسی جب نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہوگی تو وہ پہ نیچے والے چار پتوں کا کلورو فل استعمال کر کے اور وہ آپ کی مکی کو دے دے گی سب سے پہلے وہ اپنا ہی کلورو فل استعمال کرے گی اگر آپ نے اس وقت میں اسے اینڈ میں بھی ایک بوری یوریا دے دی تو پھر اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے گا اگر اسے اینڈ میں آپ یوریا نہیں دیں گے وہ اپنے پتوں کا کلورو فل کو نائٹروجن کی صورت میں استعمال کرے گی نائٹروجن کی صورت میں استعمال کر کے وہ اپنے اسے سٹے کو دے دے گی اس لیے آپ کو چاہیے کہ نائٹروجن کی کم مز کم چار بیک لازمی اس میں مکہی میں استعمال کریں اچھا گرائن صاحب جیسا کہ ہماری زمینیں اساسی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون سی یوریا کی اقسام اچھی جونسی ہے وہ استعمال کرنی چاہیے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں سیان صاحب یہ سب سے پہلے سمجھے کہ جیسے یورو سکس گاڑیاں آگئی ہیں نا اور ابھی تک ہم اللہ خیار کرے یورو ٹو پہ پھر رہے ہیں اور ہم اڈواز کر کے بیچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے عظیم ٹکنالوجی یہی ہے اسی طرح ہی خادوں میں اسی طرح ہی ڈی اے بی میں ہم دنیا میں کہیں سو سال ڈیٹ سو سال پیچھے ہیں یہ نہیں کہ آج ہم بیس سال پیچھے ہیں تیس سال پیچھے ہیں ہم بالکل پیچھے ہیں زمینیں بھی احساسی خادیں بھی احساسی اور جونسی ہے جو یوریا وہ بھی ریلیز فاسٹ ساری چیزیں تیز ہیں مطلب زمین دار کو بچائے کو اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے پندرہ بیس دن میں جو انہوں نے چور بزاری خاد والوں نے مچائی ہے پندرہ بیس دن میں بتیسوں والی یوریا بتانیس ہو گئی ہو گئی ہے اٹھتر سو والی جونسی وہ ڈی اے پی ہے وہ ساڑھے داس ہزار گیارہ ہزار تک جا رہی ہے اب انہیں پتہ ہے مکی کے موسم آ رہا ہے زمین دار کو ضرورت ہے اب ہر چیز کو انہوں نے اکٹھا کر کے آگ لگا دی ہے اور ہماری جو مکی ہے اللہ خیر کرے وہ اٹھارہ سو سے لے کے اور دو ہزار تک دیواروں میں ٹکریں مار رہی ہے کہ بھائی ہمیں لے لو بے باب مکی زمین داروں کے پاس پڑی ہے اور بے باب مکی جونسی ہے وہ سٹاکیوں کے پاس پڑی ہے اگر آپ نے چار بوریاں اگر آپ نے چار بوریاں یوریاں استعمال کر لی ہیں تو آپ پہلے سب سے پہلے زنک والی یوریاں استعمال کر لیں اس کے بعد ایک بوریاں آپ سلفر کے ساتھ سلفر والی یوریاں استعمال کر لیں اور ایک بوریاں وہ بکٹیریاں والی یوری استعمال کر لیں جب آپ یہ مختلف یوری استعمال کریں گے تو ایک تو اس کا ریلیز کم کم ہے اور دوسرا جونسا ہے یہ یہ جونسی تینوں چاروں کھانے ہیں یہ آپ کی فصل کو اچھی بھروتی رہ دیں گی اور اس سے آپ کی جونسی آس پید آور زیادہ ہوگی کسان بھائیوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انفرمیٹر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری انفرمیٹر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو من سکیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ